وارین بفیٹ بچپن سے میچ اور نمبرز میں بہت انٹرس تھا ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک مشین سے سوڑا خرید رہا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت کیوریس ہو گئے اس دن جتنے بھی لوگ اس مشین سے سوڑا خرید کر پی رہے تھے اور بوتل کے کیپ وہیں فینک رہے تھے وارین بفیٹ نے سبھی بوتل کیپس کو جمع کر لیا رات کو گھر جا کر انہوں نے سارے کیپس کو گنا اور اس پرکریا کو کئی ہفتوں تک کیا اس سے انہیں پتا چلا کی کونسا برانڈ مارکٹ میں زیادہ بک رہا ہے اور لوگوں کو کونسا فلیور زیادہ پسند ہے اسی مائنڈسٹ کے ساتھ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے بوتل کیپس کی طرح ہی سٹاکس کو انالائز کرنا شروع کیا وہ نہ کیول نمبرز کو بلکہ پورے بزنس کو انالائز کرتے تھے اور اس سے کمپنی کی ویلیو نکالتے تھے وارن بفیٹ جو بچپن میں کر رہے تھے اسے سائنس میں نیورو بکس ایکسرسائز کہا جاتا ہے یہ ایکسرسائز دماغ کے مانسک شکتی کو بڑھاتی ہیں اور مانسک سپشتہ کو بھی بوسٹ کرتی ہیں نیورو بکس ایکسرسائز کی مدد سے ہمارے برین میں نئے نیورونز کے بننے کی پرکریا تیز ہو جاتی ہے جو ہمارے برین کی برانڈ انفورمیشن پروسیسنگ شمتہ کو بڑھاتے ہیں اور برین پاور میں صدھار کرتے ہیں آج میں آپ کو آٹھ طرح کی نیورو بکس ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے برین پاور کو بڑھانے میں مدد کریں گی تو اگر آپ ریڈی ہیں تو کمنٹ میں لکھیں آئی آم ریڈی شروع کی تین ایکسرسائز آپ ڈیلی اپنے برین کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کاغنیٹیو ایبیلیٹیج کو انکریز کر سکتے ہیں پہلی ایکسرسائز ہے ملٹی کلرڈ ٹیکسٹ آپ کی سکرین پر الگ الگ کلرز میں شبد لکھے ہوئے ہیں آپ کو ان کلرز کا نام بولنا ہے شبد کو نہیں پڑنا ہے یہ جتنا آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں چلیے اسے ٹرائی کریں دیکھا یہ اتنا آسان نہیں تھا نا اس ایکسرسائز سے آپ کا برین دونوں ہمیسفیر کا کنیکشن مضبوط کرتا ہے کیونکہ ٹیکسٹ اور کلر برین کے الگ الگ ہمیسفیر میں سٹور ہوتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کی الزائیمر ڈیزیز کے چانسز کم ہو جاتے ہیں فوکس بڑھ جاتا ہے اور ہم دو ٹاسک کے بیچ میں آسانی سے سوچ کر پاتے ہیں دوسری ایکسرسائز ہے شرٹ ٹی ٹیبل آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جہاں ہر سیل میں نمبرز لکھے ہوئے ہیں آپ کو بیچ میں دیئے گئے نمبر پر فوکس کرنا ہے اور پھر ایک سے لے کر باقی سارے نمبرز کو ایسنڈنگ آرڈر میں ٹریک کرنا ہے یہ کام آپ کو تیس سیکنٹس میں کرنا ہے تیار ہو جائیے اگر آپ نے سارے نمبرز دھونڈ لیے ہیں تو کنگریچولیشنز لیکن اگر نہیں دھونڈ پائے تو بھی کوشش جاری رکھیں کوئی بات نہیں ابھی آگے امتحان اور بھی ہیں بابو جو آپ کے دماغ کو تیز کریں گے آپ کو آن لائن اور بھی شیلٹر ٹیبل مل جائیں گی آپ ڈیلی پریکٹس کر سکتے ہو ایسا کرنے سے آپ کی انفارمیشن پروسس کرنے کی سپیڈ بڑھے گی اب آتی ہے بلائنڈ فولڈ ایکسرسائز اس ایکسرسائز کو کرنے سے کچھ چیزیں زیادہ اچھے سے یاد رہتی ہیں کیونکہ اس سے آپ کے دماغ کی میموری مضبوط ہوتی ہے یہ ایکسرسائز بہت سمپل ہے آپ کو اپنی آنکھیں بند کر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں یاد رہے کی چھوٹے موٹے کام ہی کرنے ہیں گاڑی نہیں چلانی ہے آپ آنکھیں بند کر کے پیپر پر کچھ لکھ سکتے ہو آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہو کمپیوٹر یا موبائل پر بھی آنکھیں بند کر کے نام لکھنے کی پریکٹس کر سکتے ہو ابھی کمنٹ میں جا کر آنکھیں بند کر کے اپنا نام لکھنے کی کوشش کرو صحیح لکھا ہو یا غلط اسے پوسٹ کر دو دیکھتے ہیں آپ نے کتنا صحیح لکھا ہے اب اگلی تین ایکسرسائز ہاتھ کے جیس چرسے ریلیٹیڈ ہیں یہ بہت ہی آسان ہے جہاں آپ اپنے ہاتھوں سے برین کو ٹرک کرنا سیکھتے ہو پہلی ایکسرسائز ہے اوکے اور وکٹری سائن آپ کو اپنے رائٹ ہینڈ سے انڈیکس اور میڈل فنگر کو باہر نکال کر وکٹری سائن بنانا ہے اور ساتھ ہی لیفٹ ہینڈ سے اوکے سائن بنانا ہے پھر آپ کو دونوں ہاتھوں کے جسچر کو سوچ کرنا ہے آپ کو اسے جتنی جلدی ہو سکے ریپیٹ کرنا ہے اس کے لیے تیس سیکنڈز کا ٹائم سیٹ کرو اور جتنی بار ہو سکے اسے کرو دوسری ایکسرسائز ہے سرکل اور ٹرائنگل اس میں آپ کو لیفٹ ہینڈ سے ہوا میں سر کل بنانا ہے اور ساتھ ہی رائٹ ہینڈ سے ٹرائنگل بنانا ہے پھر دونوں کو سوچ کرنا ہے یہ سننے میں جتنی آسان لگتی ہے کرنے میں اتنی نہیں ہے لیکن جیسے جیسے اس میں پرفیکٹ ہوتے جاؤگے آپ کا برین اور زیادہ پاورفل ہوتا جائے گا تیسری ایکسرسائز ہے کلنچ یور فسٹ اس میں آپ کو اپنی مٹھی کو پوری طاقت سے تیس سیکنڈز تک بند رکھنا ہے اگر آپ اسے رائٹ ہینڈ سے کریں گے تو آپ کی میموری فارمیشن کی کشمتہ بڑھے گی اور لیفٹ ہینڈ سے کرنے پر میموری ریکال ایبیلیٹی بڑھے گی یہ باتیں مونکلیر سٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکولوجسٹ نے کہی ہے اسے یور نانڈومیننٹ ہینڈ دوستوں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان سبھی ایکسرسائز میں سے کسی ایک کو اپلائی کرنا چاہے تو وہ یہ حوالی ہونی چاہیے اگر آپ ڈیلی اپنے رائٹ ہینڈ کا استعمال کرتے ہو تو اگلی صبح لیفٹ ہینڈ سے کرو بس ایسے ہی آپ جو بھی چھوٹے موٹے کام اپنے رائٹ ہینڈ سے کرتے ہو انہیں لیفٹ ہینڈ سے کرنا شروع کرو یا آپ جس بھی ہینڈ کا استعمال کرتے ہو بس ٹرائی کرو کی آپ اپنے دوسرے ہینڈ کا استعمال کرو اور ہسنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ڈومینٹ ہینڈ کا استعمال نہ کر کے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرنے میں آپ کے برین کو بہت مہنت لگتی ہے جس سے آپ کے برین کے مسلز کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے آپ کے برین میں نئے نیورو پات ویج بنیں گے اور آپ کا باڈی من کنیکشن اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا یہاں تک کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اگر آپ میری ویڈیو ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے لائک کرتے ہو تو آج لفٹ ہینڈ سے لائک کر دو ڈیلی من چیلنج گیمز کھیلنے کسے پسند نہیں ہوتا کئی بار گیمز بہت ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں مانا کیا جاتا ہے کہ گیمز نہیں کھیلنے چاہیے لیکن کچھ ایسے گیمز ہیں جو آپ لیمٹ میں رہ کر کھیلو تو آپ کا دماغ تیز ہو سکتا ہے گیمز سے میرا مطلب ہے بی جی ام آئی یا کال آف ڈیوٹی کینڈی کرش نہیں ہے بی جی ام آئی اور کال آف ڈیوٹی اتنے ایڈکٹیو ہیں یہاں میں نے اپنے پرسنل انسٹاگرام پر بتایا تھا میں اپنے انسٹاگرام سٹوریز پر اکثر کام کی باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ کچھ اس طرح کے گیمز کھیل سکتے ہو جیسے پجلز، ریڈلز، مونو پولی دیکھو بس ایسے گیمز کھیلو جس میں آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا جو آپ کا دماغ کا استعمال کریں ایسے گیمز آپ کے گروتھ مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں آپ کو سٹریٹیجک سوچنا سیکھنا ہے چاہے وہ لائف میں ہو یا بزنس میں آپ کے آگے کے کیا مووز ہونے چاہیے یہ گیمز آپ کو سکھا دیں گے یا پھر آپ روبک کیوب سالو کر کے بھی اپنے برین مسلز کو ٹرین کر سکتے ہو میں نے حال ہی میں روبک کیوب کو سالو کرنا سیکھا مجھے اسے سالو کرنے میں دو منٹ کے اسپاس لگتا ہے لیکن ان دو منٹ میں میں اپنا پورا فوکس اسے پر ہی لگا دیتا ہوں اور یہ منٹس مجھے میڈیٹیشن جیسے لگتے ہیں میرا فیوریٹ روبک کیوب جو میرے پاس ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کئی سارے آن لائن ویب سائٹ مل جائیں گے جہاں آپ برین ایکسرسائز سے سمبندھت بہت سارے گیمز کھیل سکتے ہو جیسے برینیو یا فرلوموسٹی ڈاٹ کام انٹرنیٹ پر آپ کو ایسی کئی ساری فری ویب سائٹس اور ایپس مل جائیں گی جہاں آپ کو فری میں مزیدار گیمز کھیلنے کو ملیں گے جس سے آپ بور بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا برین کیوں ہماری حیبٹس اور سارے ڈسیجنس لیتی ہے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم بس ایک سیٹ پیٹرن پر چلتے ہی رہتے ہیں جیسے کی آٹو پائلٹ پر چل رہے ہو اگر آپ نے یہ بک چینل کا اوارڈ سیکشن دیکھا ہو تو اس میں میں نے نیوٹن کے لاؤف موشن کا ذکر کیا ہے کہ ایک اوبجیکٹ جو سٹیٹ آف موشن میں ہے وہ اسی سٹیٹ آف موشن میں ہی رہے گا جب تک اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہیں کی جاتی اگر آپ آٹو پائلٹ پر چل رہے ہو تو ایسے ہی چلتے رہو گے اور اسی طرح چلتے چلتے دنیا سے بھی نکل جاؤ گے اس لیے اپنے پیٹرن کو توڑو اور اپنے برین کو کچھ چیلنجنگ کام دو اس سے آپ کے برین کے سارے حصے ایکٹیو ہو جاتے ہیں میں آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں کی کیسے آپ کچھ نیا اور چیلنجنگ کر کے اپنے برین کو تیز بنا سکتے ہو پہلی بات سٹاپ ریلائنگ آن ٹیکنولوجی مانا کی ٹیکنولوجی سے ہماری لائف آسان بن گئی ہے لیکن اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ ہمارے برین کو کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا اب آپ ایک بات بتاؤ اگر آپ کچھ کرو گے ہی نہیں ایک ہی جگہ پڑے رہو گے تو آپ کی بوڈی کمزور ہوگی یا نہیں ایسا ہی برین کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے کوشش کرو کہ آپ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اپنے فون کا استعمال نہ کرو جیسے اگر کسی دکان پر جا کر آپ کو پیسوں کا حساب لگانا ہے تو ترنت اپنے فون میں کیلکولیٹر آن کرنے کی بجائے اپنے دماغ میں اس کی کیلکولیشن کرو اگر آپ کو کسی شبد کی سپیلنگ نہیں آ رہی ہے تو اسے گوگل کرنے کی بجائے پہلے خود سے یاد کرنے کی کوشش کرو اپنے دوستوں یا فیملی میمبرز کا فون نمبر یاد رکھنے کی کوشش کرو یا آپ کی میموری کو تو امپروو کرے گا ہی بلکہ مسیبت میں آپ کی مدد بھی کرے گا دوسری بات جب آپ چیزوں کی لسٹ بنا کر انہیں یاد رکھتے ہو تو آپ کی میموری امپروو نہیں ہوتی اور آپ لسٹ پر ہی ڈیپینڈ ہو جاتے ہو دیکھو لسٹ تو بنا لو لیکن جب آپ کو اس لسٹ کی ضرورت پڑے تو پہلے خود سے یاد کرنے کی کوشش کرو کی اس لسٹ میں آپ نے کیا کیا لکھا تھا چاہے وہ کوئی سامان کی لسٹ ہو یا پھر آپ کی ڈیلی شیڈول کی لسٹ ہو بہت کوشش کرنے کے بعد بھی یاد نہیں آ رہا ہو تب آپ لسٹ کو دیکھو اسے ایک عادت بناو اس سے آپ کے برین کی میموری مسلس ہمیشہ ایکٹیو رہیں گی تیسری بات ایکسپینڈ یور امیجینیشن یوجنگ یور فائیو سنس آج کے سمیے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم سب ہی ہمیشہ ڈیجیٹل اور ویجول چیزوں جیسے ٹی وی لیپ ٹاپ یا فون میں دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ امیجینیشن یا ویجولائیجیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے اپنے آپ ہونے لگتا ہے اور ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے ہماری امیجینیشن اور ویجولائیجیشن کی عادت اور پاور کم ہوتی جا رہی ہے نیورو پلاسٹیسٹی کے ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پانچ سنس ہمارے باڈی اور کاغنٹیف فنکشن سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے اس لیے یہ ایکسرسائز آپ کے پانچوں سنسس کو ٹرگر کر کے آپ کے آئیکیو کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو دن میں سپنا دیکھنا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ رات میں سوتے ہوئے جب سپنا دیکھتے ہو تو آپ کے سارے سنسس ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کو سب کچھ اصلی لگتا ہے وہی چیز آپ کو دن میں کانشیسلی کرنی ہے کسی بھی چیز کو ایمیجن کرو اور اپنے سنسس سے اسے انبھاک کرنے کی کوشش کرو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہو اپنے سکسس کو ویجولائز کر سکتے ہو یا اپنے آئیڈیا کو سچ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو جہاں آپ کو سب کچھ ریال لگے گا جب آپ کچھ ایمیجن کرتے ہو اسے دیکھ سکتے ہو سن سکتے ہو سمیل کر سکتے ہو اس سے آپ کے برین کا ہر حصہ ایکٹیو ہو کر ایک ساتھ کام کرتا ہے اس ایکسرسائز کو آپ کو ہر دن پانچ سے دس منٹ تک کرنا ہے اور ریسرچ کے انسار صرف دو سے چار ہفتوں میں ہی آپ کو ریجلس دکھنے لگیں گے جہاں آپ کی میموری فوکس اور ریڈنگ ایبیلیٹی میں بھی صدھار ہوگا اس دنیا میں سبھی انٹیلیجنٹ لوگ انٹیلیجنٹ اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایمیجنیشن کو ریالیٹی بنانا جانتے ہیں اس دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں وہ پہلے کسی نہ کسی کے من میں ایک آئیڈیا بن کر آئی تھی جس کے بارے میں انہوں نے بہت سوچا اور اسے ویجولائز کیا چاہے وہ جمین پر چلنے والی کار ہو یا آسمان میں اڑنے والا ایروپلین اس لیے جب آپ اپنے سنسز کا استعمال کر کے ایمیجنیشن اور ویجولائزیشن کی عادت بنا لیتے ہو تو آپ کی آئی کیو اپنے آپ بڑھنے لگتی ہے کچھ نیا اور کریٹیو ہر دن کرو امریکن سائیکولوجسٹس نے یہ ریسرچ کی تھی اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر ہیومن برین کو کسی نول یعنی نئی ایکٹیوٹی میں پارٹیسپیٹ کرایا جائے جسے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہ کیا ہو تو اس دوران برین میں کس طرح کے بدلاؤ آتے ہیں اس کے لیے انہوں نے تیٹریس گیم کو ایک نول ایکٹیوٹی کی طرح لیا جہاں انہوں نے یہ ویڈیو گیم ان لوگوں کو کھلایا جنہوں نے کبھی اپنی لائف میں ایسا کچھ نہیں کھیلا تھا کئی ہفتوں تک پارٹیسپیٹس اس گیم کو کھیلتے رہے اور سائیکولوجسٹس ان کے برین فنکشنز کو سٹڈی کرتے تھے جس میں پایا گیا کہ کئی ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد پارٹیسپینٹس کے برین کے گری میٹر کی تھکنس بڑھ گئی تھی اور ساتھ ہی ان کے برین کے کئی حصوں میں گلوکوس کا انٹیک بڑھ گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ ان کا برین زیادہ انرجی کنجیوم کر رہا تھا اور زیادہ نیورل کنیکشنز ڈیولپ ہو رہے تھے جو ان کی آئیکیو کو بڑھا رہے تھے ایرانی کی بات تو یہ تھی کہ سمیے کے ساتھ ان کے برین میں یہ گروتھ جتنی تیزی سے ہوئی تھی اتنی ہی تیزی سے کم بھی ہوئی لگی کیونکہ ان کا برائنوچ گیم کو سمجھ گیا تھا اسے کھیلنے سکھ گیا تھا اور اب اسے اتنی مہنٹ نہیں کرنی پد رہی تھی اس لیے ان کا برین آلسی ہو گیا تھا اس لیے جب آپ ہر دن کچھ نیا کرتے ہو کوئی نئی سکل سکھتے ہو یا نہیں لینگویج سیکھتے ہو یا کوئی نیا گیم ہی کھیلتے ہو یا پھر کوئی کریٹیو کام کرتے ہو تو اس سے آپ کے برین کو زیادہ مہنٹ کرنی پڑتی ہے جس طرح سے آپ جم جاتے ہو اور ویٹ اٹھاتے ہو تو آپ کی مسلس سٹرانگ ہوتی ہے ویسے کچھ نیا یا کریٹیو کرنے سے آپ کے برین کے مسلس سٹرانگ ہونے لگتی ہیں پریکٹس ہائر سلف کنٹرول سلف کنٹرول اور انٹیلیجنس آپس میں بہت زیادہ کنیکٹ ہیں اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا سے آپ اپنا آئیکیو انکریز کر سکتے ہو کی یہ لسٹ سٹڈی میں پارٹسپنس کو ایک آئیکیو ٹیسٹ کرنے کو دیا اور انہیں بتایا گیا کی آئیکیو ٹیسٹ کے بدلے انہیں ریوارڈ منی دی جائے گی اور پھر ان کو دو آپشن دیے گئے یا تو وہ آئیکیو ٹیسٹ دینے کے بعد امیڈیٹلی یہ ریوارڈ منی لے سکتے تھے یا پھر ویٹ کر کے بعد میں لے سکتے تھے جن لوگوں نے اپنے ریوارڈ کے لیے ویٹ کیا ان لوگوں کی آئیکیو ٹیسٹ میں باقیوں سے ہائی سکورس تھے جس سے ایکسپرٹ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو لوگ امپلسیو ڈیسیزن کو ریسسٹ کرتے ہیں اور خود کے ایموشنز اور ایکشنز پر اچھے سے کنٹرول رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں امریکن آوثر مایا منز کہتی ہیں دی سائن آف ان انٹیلیجنٹ پرسن اس دیئر ایبیلیٹی تو کنٹرول دیئر ایموشنز بائی دی اپلیکیشن آف ریزن یعنی انٹیلیجنٹ لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے من اور ایموشنز کو پورے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کی بٹن کو اینڈ کرنے کے لیے کمنٹ میں لکھئے یس آئی بل یاد رکھیے گا انفورمیشن میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے اور ویڈیو کو لائک کیا بینا بلکل مت جانا یہ وہ تو نوکچرل برین کی سمری سنا مت بھولنا اس کے علاوہ آپ کو ایک فری بکس سمری ضرور سنی چاہیے which is Reclaim You Brain by Joseph A.Animely آپ یہ بھی کور کر سکتے ہو اور زیادہ بکس کو ری میں سن سکتے ہو ہندی میں بینہ کسی ایڈ کے finally you guys are amazing keep reading, keep learning thank you for watching